شہر میں کالے حرن کی اسمگلنگ کی کوشش تین افراد گرفتار گرفتار شدگان میں کشن باغ اور شاہن نگر کے دو لوگ ہے شامل جی ہاں شہر حدراباد کے پرانے شہر میں غیر خانونی طور پر کالے حرن کو فروق کرنے کی کوشش میں ملوث تین افراد کو سٹی پولیس کی ساؤزون ٹاسپورٹس ٹیم نے گرفتار کر لیا گرفتار کیے گئے افراد میں کشن باغ علاقے میں دکن بیکری کے عقبی حصے میں رہنے والا اٹھاون سالہ محمد انور علی کے علاوہ شاہن نگر پہاڑی شریف سے تعلق رکھنے والا بیس سالہ محمد جاوید عرف داؤد اور بتیس سالہ پیشاور شکاری سی سی دیا ساکن بی سی کالونی پیبیر ون پرتی شامل ہے بتایا جاتا ہے کہ محمد انور علی گزشتہ کئی بڑسوں سے مرگی چوک میں پرندوں کو فرخت کرنے کا کاروبار کرتا ہے جبکہ جاوید بھی مرگی چوک میں ہی کام کیا کرتا ہے اور انور علی گزشتہ چالیس سالوں سے پرندوں کو فرخت کیا کر رہا ہے اور جاوید کے ساتھ مل کر انور علی نے خرگوش وغیرہ بھی فرخت کرنا شروع کر دیا اور پھر ان دونوں کی ملاخات سی سدیا سے ہوئی سدیا مشہرے کے طور پر کام کرنے کے علاوہ پیشاور شکاری ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جانوروں کا شکار کر کے اکثر و بیشتر یہاں شہر میں مرگی چوک آیا کرتا اور پھر جانوروں کو فرخت بھی کیا کرتا تھا اور پھر ایک دن کرشنا ندی کے خریب سی سدیا کو کالا حرن ہاتھ لگا اور پھر اس نے یہ کال حرن کو انور علی اور جاوید کو آگے کی کاروائی کے لیے تھما دیا کیونکہ انور علی اور جاوید پہلے سے ہی تین ہزار روپے کلو کے عوض میں ہرن کا گوشت فرخت کیا کرتے تھے اور پھر یہ دونوں سی سدیا کے طرف سے دیئے گئے کال حرن کو فرخت کرنے کی کوشش میں تھے مگر ایک کی تلہ ملنے پر ساوزون ٹاسپوس ٹیم کے انسپیکٹر اس راگھندرہ نے انہیں پکڑ لیا اور پھر اس کال حرن کو ضبط بھی کر لیا جس کی انٹرنیشنل مارکٹ میں بہت ہی زیادہ اہمیت اور خیمت بھی ہے اسی وجہ سے یہ لوگ بھی ایک اچھے گہاک کا انتظار کر رہے تھے تاکہ اسے فرخت کر کے بھاری رخمات کمائے جا سکے مگر ساوزون ٹاسپوس ٹیم نے ان کے اس خواب پر پانی پھیڑ دیا حالانکہ زب چھدہ کال حرن کا رنگ ہی الگ ہے مگر مستقبل میں اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی اس کی عمر کم بھی ہے اسی وجہ سے اس کا رنگ کچھ اور ہے سیٹی پولیس کے کمیشنر انجنی کمار آئی پی ایس نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات بتائی انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے میں محکوم جنگلات کے احدداروں کو بھی اطلاع دے دی گئی ہے آگے کی مزید تفصیلات خود پولیس کمیشنر انجنی کمار کی زبانی بیرو ریپورٹ سیاست ڈاٹ کام اندر کے نمشکار ہوں آج ہیدر آباد سیٹی پولیس کاس پورٹس کے طرف سے یہ تین کریمینل جو ایک گینڈ کا ارسٹ ہوا اور ان سے ایک بلیک بک جسے کھرشنا جنکا بھی کہتے ہیں ایک بچہ آٹھ سے آٹھ مہینے کا دس مہینے کا بچہ کا ریکووری ہوا یہ بلیک بک جسے کھرشنا جنکا کہتے ہیں یہ کھرشنا اور بوداوری ریور کے پاس اوپن ایریا میں پلین ایریا میں ملتا ہے اور بہت لوگ یہ وائی لائیب ایٹ کے تحت اس کا ہنٹی اس کا کلیگ بین ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس کو مارتے ہیں اور اسی کارن سے یہ وائی لائیب ایٹ کے تحت اس میں تین سال کا سجا بھی ہوتا ہے تو اس میں جو تین لوگ اریسٹ ہوئے ہیں اس میں محمد انوار علی سنو محمد محمود علی ایک پھٹی ایک یہ مرگی چوک حسینی آدم کے رہنے والے ہیں اور بہتر پورا کا رہنے والا ہے دوسرا محمد جاوید ایریس داؤل یہ بھی مرگی چوک حسینی آدم کا ہے اور تیسرا چاپلا صدیعیہ جو کی بی سی کانگی پیپر ونفرتی کا رہنے والا ہے اور اورجنلی میں ایک پروفیشنل ہنٹر ہے شکاری ہے یہ محمد انوار بہت دنوں سے قریب چاریس سال سے مرگی چوک میں رہتا ہے اور چھوٹے چھوٹے آنیبلز اور برڈز بکشیوں کا یہ بیابار کرتا ہے اسی زلسلے میں یہ خرکوش کی بکری میں جاوید سے اس کی دوستی ہوئی اور بعد میں یہ لوگ ونفرتی جا کر مہاچاپلا سدھے افیشن مین سے ملے پہ بیر بنا پڑتی میں اور کرشنا لیور بیلت میں وہ لوگ جا کر یہ لوگ اس کو پکڑ کر لائے اور یہ لوگ جنرلی مارکٹ میں تین ہزار روپے کے جی کا یہ میٹ بیچتے ہیں اس کا اور بہت این موقے پہ ہمارے تاسک پورٹس نے یہ آپریشن کیا اور اس انسیٹ آنیبل کو ایک مسوم آنیبل کو سیت کیا بچایا اور اس پورے آپریشن میں ہمارے فوریشن دیپارٹمنٹ کے طرف سے بھی کوپریشن ملا اور ہم لوگوں نے مل کر یہ پورا کام کیا ہے آپ لوگ کے لیے نالیج کے لیے یہ بلیک بک کا جو سائنٹیفک نیم ہے انٹی لوپے سر بھی کپرا اور اس کو انڈیان انٹی لوپ بھی کہتے ہیں اور ہندوستان کی آلابہ یہ نیپال بانگلہ دیش اور پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے اور اس جانور کا نیچر یہ دن میں گھومتا ہے اور رات میں ریسٹ کرتا ہے جو ایک آئیو سی این انٹرنیشنل یونیون پور کنزرویشن آف نیچر اور نیچرل ریسوس ایک ایک ارگنائزیشن ہے اس ارگنائزیشن نے اس اینیمال کو ریڈ لیسٹ رکھا ہے کہ اس کو آپ کو بچانا ہے اس کو مارنا نہیں ہے اور اسی لئے ہندوستان کی سرکار بھٹ نے 1972 میں وائل لائن پروٹیکشن ایک کے تحت بلاک بک کو مارنا ایک اپراد قرار کیا اور اس میں سجا کی بھی کبھی سسٹم ہے تو آج یہ پورے آپریشن کے لیے ہمارے پوریشن دیپارٹو کے طرف سے میریکہ ہمارے ایڈیشنل ڈی سی پی چکرورتی گمی اور ان کے ساتھ ایس راڈوینڈرہ وی نرینڈرہ این شریس آئیلر محمد حکیو دی اور ساؤ جون کے تمام ٹاسک کوٹس کے آفیسر یہ رائن ٹائپ پر انٹرفیر کر کے ایک ماسوم آنیمل کو سیکریفائز ہونے سے بچائے